کل ایک خبر آئی تھی کہ قیرانہ میں ایک گائے کے کٹنے سے دنگیں بھڑک گئے یہ کہتے ہیں کہ گائے ہماری ماتا ہے بڑی اچھی بات ہے اگر گائے تمہاری ماتا ہے تو ماں کی عزت کرو ماں کا حترام کرو انہیں یوں ہی بازار میں بھٹکنے کے لیے کیوں چھوڑ دیتے ہو ان کا سودا کیوں کرتے ہو بازار میں ان کی بولی کیوں لگائی جاتی ہے کیا ہم زبردستی کرتے ہیں آپ کے دھرم کا مزاک اڑایا جاتا ہے آپ کے دیوتاؤں کو گالی دی جاتی ہے آپ کی بہو بیٹیوں کو نہ صرف چھیڑا جاتا ہے بلکہ چھل پرپنچ سے ان کا دھرم پریورتن کروائے جاتا ہے اور آپ کو چپ بیٹھیں اگر ہمارے لوگوں پر ظلم ہوگا تو میں چپ نہیں رہوں گا ہم تو مرتے بھی ہیں تو دوگز زمین کا ٹکڑا لے کر دفن ہوتے ہیں تم تو جل کر فضاؤں میں خات ہو جاتے ہو شکر کرو کہ آج ہمارے ہاتھ میں یہ مائک ہے اگر کل کو اس مائک کی جگہ کچھ اور ہو جائے تو خدا کی قسم دستان کی تواریخ میں لوگوں نے اتنا خون خرابہ نہیں دیکھا ہوگا جتنا کی اب ہونے والا ہے اتحاس صرف بیروں کا ہوتا ہے قائر کبھی اتحاس نہیں بناتے ہیں بیر بھوگیا و سنترا آپ سنگٹھن اور چھتر کے ذمہدار ویڈتی ہیں آپ کا دائت تو ہے کہ کوئی بھی راشت ویرودی گتیویدی آپ کے چھتر میں نہ ہونے پائے نہ گوکشی نہ ہی پاکستان کے جنڈے ایک بات اور جنہیں بھارت ورش اپنی ماتربھومی نہیں لگتی انہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا ہم سے کہتے ہو کہ ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ ہم میں اتنی آسانی سے ہندوستان چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں اور خدا کی قسم اگر پچیس کروڑ مسلمانوں کو پندرہ منٹ کا محلت دے دی جائے تو ہم سو کروڑ پر بھاری پڑیں گے کیونکہ ہم نہ مردوں کی قوم نہیں ہیں بولو حاکینا ابھی بھی جس کا کون نہ کھولا کون نہیں وہ پانی ہے جو ہندو ہت کے کام نہ آئے وہ پر بات چوانے آپ بھول گئے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ آگرہ میرٹ مدھرہ میں کیا ہوا تھا چلیے چھوڑیے آپ تو یہ بھی بھول گئے ہیں کہ بستی امیٹی اور ملی آباد میں کیا ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عالم خان فرقہ پرست ہے عالم خان یہ پرست ہے عالم خان وہ پرست ہے نہیں عالم خان دیول اسلام پرست ہے بولو حاکینا حاکینا آپ سب سمجھدار ہیں اور کیا کرنا ہے آپ کو بتا رہا باقی رام جی کو بات باران بادا کی باران بادا کی